اسلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایمازون کے بزنس موڈلز کون کون سے ہیں اور آپ کو کون سا موڈل جوز کرنا چاہیے ٹھیک ہے اپنا کیریئر سٹارٹ کرنے کے لیے تو بیفور پروسیڈنگ دب ویڈیو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میری چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی تمام ایمازون کے ریلیکٹڈ اور دوسری ویڈیوز آپ تک اسی طریقے سے پہنچتی رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ایمازون بزنس موڈلز ایمازون بزنس موڈلز کون کون سے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس پانچ ایمازون کے بزنس موڈلز ہیں ٹھیک ہے جن کے اندر ہم اپنا کیریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں ایزا ایمازون وی اے یا پھر ایزا ایمازون سیلر ٹھیک ہے فرسٹ ہے جی ایمازون ڈروپ شیپنگ سیکنڈ ہے ایف بی اے فل فیلڈ بائی ایمازون تھرڈ ہے ایف بی ایم فل 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 بائی مرچنٹ فورت ہے ایف بی اے پی ایل مطلب فل 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 بائی ایمازون and private label ٹھیک ہے اور فیفت ہے ایف بی اے ہول سیل مطلب کے فل 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 بائی ایمازون ہول سیل ٹھیک ہے یہ پانچ بزنس موڈلز ہیں جو ایمازون ہمیں جس میں کام کرنے کے لیے اپرچونٹی دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ان کی ڈیٹیلز ہم آگے دیکھتے ہیں فرسٹ ہے جی ایمازون ڈراب شپنگ ایمازون ڈراب شپنگ کیا چیز ہے جی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمازون ڈراب شپنگ ایک ایسا بزنس موڈل ہے جس کو آپ اگر آپ کے پاس انیلیسمنٹ نئی بھی ہے تب بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ایسی ہے سٹارٹ کرنے کے لیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آلریڈی سیلرز ہیں جو کوئی چیز سیل کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ الہاق کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کلیبریڈ کرتے ہیں اور ان کی لسٹ کے ساتھ ان کی لسٹ کو اپنے اکاؤنٹ کی اوپر بھی لسٹنگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کی پروڈکٹس کو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پروڈکٹ انہی کی رہتی ہیں بٹ آپ ان کو ایکچولی سیل کر رہے ہوتے ہیں مطلب کہ آپ تھرڈ پارٹی بان جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو اس میں سٹاک پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ انویسٹ نہیں کر سکتے تو یہ بیسٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ ایمازون ڈراب شپنگ کا موڈل کے اندر جائیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو کیا کرتے ہیں جو سیلرز ہوں گے انہوں نے آلریڈی انویسٹ کیا ہوگا بٹ آپ کیا کریں گے آپ ان سے کہیں گے کہ میں آپ کی چیز اتنے کی بیچوں گا تو آپ مجھے اس کا پرمیشن دے دیں ٹھیک ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اب جیسے ہول سیلرز ہیں نا جس طرح سے ہول سیلرز آلریڈی ایمازون کے اوپر سیل کر رہے ہیں چیزیں یا مرچنٹس ہیں وہ سیل کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ کلیبریٹ کر سکتے ہیں اور آپ ان کو یہ بولیں گے کہ جیسی کوئی پروڈکٹ ہے آپ کی وہ میں اپنے اکاؤنٹ پر لگاتا ہوں اور جیسی کوئی سیلر میرے اکاؤنٹ پر آئے گا آپ کی پروڈکٹ کا تو میں اس سیلر سے اتنے پیسے لے کے اور آپ کو جتنے پیسے دینے ہیں وہ میں آپ کو دوں گا پیسے اور بدلے میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے خود ہی پیک کرنا ہے یعنی کہ آپ جس کے ساتھ کلیبریٹ کریں گے وہ بندہ خود ہی پیک کرے گا خود ہی اس کو ڈیلیور کرے گا اور آپ نے کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے اس میں آپ کو آسانی یہ ہے کہ آپ نے کچھ کرنا نہیں صرف ڈیلنگ کرنی ہے آپ نے کسٹمرز کے ساتھ کلائنٹس کے ساتھ تو آپ کا جتنا بھی کام ہوگا وہ آپ کا جو پارٹنر ہوگا جس کے ساتھ آپ نے کلیبریٹ کیا ہوگا وہ بندہ کرے گا اور سمان بھی اسی کا ہوگا انونٹر بھی اسی کی ہوگی یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے سپلائر کو صرف اور صرف آرڈر دینا ہے مطلب کہ آرڈر آپ کو آیا بٹ وہ پروڈکٹ کسی کی ہے تو آپ نے وہ آرڈر اس کو دے دیا اب وہ بندہ ڈریکٹ اس بندے کو ڈیلیور کرے گا اور آپ کیا کریں گے آپ اپنا پروفٹ رہ کے اور باقی کے پیسے سارے آپ اس کو دے دیں گے جو آپ کا پارٹنر ہوگا اس کے بعد ہے جی سیکنڈ ایمازون ایف بی اے مطلب کہ ایمازون فلفلڈ بائی ایمازون ٹھیک ہے فلفلڈ بائی ایمازون بولتے ہیں اس کو اس کو سٹوریج پیکنگ اینڈ شپنگ اسسٹنس ٹو دے سیلر یعنی کہ ایف بی اے جو ہے وہ ایک ایسا بزنس موڈل ہے جو کہ ہمیں ایمازون نے پروائیڈ کی ہے جس کے اندر سب سے زیادہ سانی یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا اس میں سارا کا سارا کام ایف بی اے کرتا ہے مطلب ساری سارا کا سارا کام ایمازون کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایمازون خود ہی سٹور کرے گا خود ہی اس کو پیک کرے گا خود ہی شپ کر دے گا this takes off the burden from sellers یعنی کہ sellers جو ہوتے ہیں ان کو یہ تینشن ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے پروڈکٹ کو پیک کریں گے کس طرح سے ہم ڈیلیور کریں گے تو یہ ساری آپ نے ایخواری نہیں کرنی ٹھیک ہے یہ سارا کام ایمازون کا ہے آپ نے صرف سمان پہنچانا ہے ایمازون کے ویئر ہاؤس تک بس اس کے بعد جب بھی آپ کا آرڈر آئے گا تو ایمازون خود ہی اس کو پیک کرے گا خود ہی اس کو شپ کرے گا سٹور بھی اپنے ویر ہاؤس کے اندر کرے گا سب کچھ خود ہی کرے گا آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آپ کے پیسے آ جائیں گے اس کے علاوہ ہاں اس کے علاوہ یہ بھی کہ اگر کوئی کلائنٹ جو ہے کوئی کوسچن ہوتا ہے اس کا تو اس کا ریپلائے بھی ایمازون والے کریں گے ٹھیک ہے this allows sellers to ship their stock to the Amazon fulfillment center ٹھیک ہے یہ میں نے جس طرح سے آپ کو بھی بتایا کہ ہمارا کام کیا ہوگا ہمارا کام as a VA صرف یا as a VA یا پھر as a seller صرف یہ ہوگا کہ ہم اپنی product کو ایمازون کے warehouse تک پہنچا دیں when an order is placed جیسے میں نے بتایا کہ ایمازون کے employees جو ہیں وہ خود بخود سے pack کریں گے خود ہی prepare کریں گے خود ہی اس بندے کو اس کا جو ہے وہ parcel deliver کریں گے اس سے feedback وغیرہ جو کچھ بھی ہوگا جو customer support ہوگی وہ سب کچھ ایمازون کا ہوگا اس کے بدلے میں ایمازون ہم سے کیا لے گا وہ اپنا ایک percentage لے لے گا ٹھیک ہے اپنا ایک profit لے لے گا جس میں delivery charges بھی ان کے ہوں گے اور ان کا profit جو ہوگا وہ بھی unique ہوگا third business model آتا ہے جی FBM fulfillment by merchant ٹھیک ہے fulfillment by merchant جو ہے وہ FBA کے بالکل opposite ہے ٹھیک ہے یہ ایک business model ایسا ہے جو جس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک seller ہیں تو آپ کو آپ ایمازون کی inventory نہیں use کر رہے اس کی storage نہیں use کر رہے آپ اپنی storage کے اندر اپنا سمان رکھیں گے جیسی کوئی order آئے گا تو اس میں آپ خود ہی pack کریں گے خود ہی ship کریں گے اس بندے کو اور کیا ہوگا in the end آپ کو پیسے آ جائیں گے اس میں اور FBA میں فرق یہ ہے کہ اس کے اندر storage آپ کی اپنی ہوتی ہے اس کے اندر inventory آپ کی اپنی ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو ایمازون کو delivery charges نہیں پی کرنے پڑتے کوئی extra amounts نہیں پی کرنے پڑتی تو یہ اس میں فائدہ ہے but اس کے اندر سارا کا سارا کام آپ خود کرنا پڑتا آپ کو آپ کو خود ہی اپنا مطلب جو کام FBA میں ایمازون کرے گا وہی FBM میں آپ کو خود کرنا پڑے گا being a merchant یا being a virtual assistant an FBM seller is responsible for create listing and then after a sale is made picking packing and shipping the order directly to the customer themselves جیسے ہم نے first point میں میں نے آپ کو بتایا یہ same وہی چیز ہے keep in mind that FBM sellers take full responsibility for any late or damaged arrivals and missing items یعنی کہ اگر آپ کے آپ نے سمان پیک سینڈ کی ہے اور سمان رستے میں ٹوٹ کی ہے ٹھیک ہے اور آپ client جو ہے اس کو return کرنا چاہتا ہے تو return بھی آپ کو خود ہی handle کرنا پڑے گا اس کے جتنی customer support ہوگی وہ ساری آپ کو خود handle کرنی پڑے گی اس کے بعد آتا ہے جی fourth business model جو ہے Amazon FBA PL ٹھیک ہے یہ same FBA کی طرح ہے بس اس میں تھوڑا سا difference ہے اس کا مطلب کیا ہے Amazon sorry fulfillment by Amazon private label ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے سب سے یہ ہے same to same FBA کی طرح ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کا سارا کام Amazon خود ہی کرے گا but اس میں کیا ہوگا اس میں سب سے پہلے آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ صحیح product right product کو hunt کرتے ہیں کہ میں یہ product بیچنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے find your supplier اچھا first point جو ہے اس میں یہ ہے کہ جب آپ کوئی right product search کریں گے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے اس کے اندر کہ آپ کے اس کے competitors کن کن سے ہیں اور جس market میں آپ یہ product بیچنے جا رہے ہیں اس market میں اس product کی کتنی value ہے اور آپ کے جو sellers ہیں آپ کے جو competitors ہیں ان کا کیا حساب ہے ان کی sales کیسی آ رہی ہیں ان کے reviews ratings کیسی آ رہی ہیں یہ سب کچھ آپ نے اس میں دیکھنے کے بعد ہی ایک product decide کرنی ہے find your supplier میں یہ ہے کہ پھر آپ نے اس کے بعد اپنا supplier جو ہے وہ find کرنا ہے یعنی کہ supplier سے مراد کہ کوئی ایسا بندہ جو کہ wholesale میں چیز دے رہا ہو یا پھر کوئی ایسا brand یا پھر کوئی ایسی company جو وہ چیز manufacture کر رہی ہو ٹھیک ہے آپ کہاں سے ڈونڈ سکتے ہیں اپنے suppliers different اس کے platforms ہیں جیسے alibaba سے آپ کو suppliers مل سکتے ہیں ہر چیز کے جس چیز کا آپ ڈونڈنا چاہے اسی طرح سے canton fair جو ہے ایک largest trade show ہوتا ہے چینہ کا import export کا سب سے بڑا trade show ہوتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے spring میں autumn میں تو آپ وہ بھی attend کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو بہترین چائنا کے جو ہیں وہ مل جائیں گے کیا نام ہے factories مل جائیں گی آپ کے جو sellers ہیں جو wholesale میں sell کرتے ہیں وہ مل جائیں گے آپ کو تو اس کے علاوہ jungle scout jungle scout کا database آپ use کر سکتے ہیں jungle scout ایک software ہے basically جو آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کے جو competitors ہیں وہ کون کونسی factories کو approach کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو sell کرنے کے لئے تو آپ کے competitors جن factories کو approach کر رہے ہیں جو jungle scout کے database سے آپ ان factories کا data بھی لے سکتے ہیں اور ان سے direct contact بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے fulfillment strategy جب آپ نے product final کر لی supplier final کر لیا اس کے بعد آپ نے strategy بنانی ہے کہ آپ نے supplier سے سمان لے کے اس کو ایمازون کے جو آپ کا inventory ہوگی جو ان کا inventory کے اندر وہ سمان کیسے پہنچانا ہے ٹھیک ہے ایمازون کے warehouse تک سمان کیسے پہنچانا ہے خود آیا کہ خود پہنچانا ہے یا پھر کسی کے through پہنچانا ہے تو اگر یہ آپ نے کسی کے through پہنچانا ہے تو پھر آپ نے اس کے ساتھ بات کرنی ہے اس کو finalize کرنا ہے کہ آپ نے یہ چیز یہاں سے لے کے اور چینہ میں ایمازون کے warehouse تک یہ چیز پہنچانی ہے اس کے بعد create your private label brand ظاہری بات ہے جب آپ ایک product کئی سے اٹھا رہے ہیں ہزار کی تعداد میں یا دو ہزار کی تعداد میں تو آپ کا اپنا private label ہونا چاہیے جیسے کہ آپ کا private label کیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا اپنا ایک unique logo ہوگا آپ کا اپنا ایک brand کا title ہوگا ٹھیک ہے آپ کو یہ چیزیں بنانی پڑھیں گے اپنا private label کو ایمازون سے register کروانے کے لئے ٹھیک ہے for example چیز آپ نے کسی اور سے لی ہے ٹھیک ہے but وہ جب آپ کسی کو بیچیں گے تو اس کے اوپر private label ہوگا یعنی کہ اس کے اوپر نام بھی آپ کا ہوگا اور logo بھی آپ کا ہوگا list your new private label product یعنی کہ اوپر کے جتنے چار steps ہیں ان کو follow کرنے کے بعد جب آپ follow کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ item جو ہے وہ جو product ہے وہ آپ نے اپنے account کے اندر list میں add کر دینی ہے add کرنے میں کیا ہوگا آپ نے اس کا اچھا سا title لکھنا ہے tags define کرنے ہیں اس کا description لکھنی ہے اس کی pictures اچھی اچھی ڈالنی ہیں تو اس طرح سے آپ نے اپنی product کو list کرنا ہے اور list کیوں ہم کرتے ہیں تاکہ جو amazon ہے وہ اس کی qc کرنے کے بعد اس product کو ایک asincode provide کر دے ٹھیک ہے assign کر دے تو asincode میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اگر آپ کو نہیں پتا تو پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلی ویڈیو کا لنک میں description میں دے دوں گا تو asincode جو ہوتا ہے وہ ایک unique code ہوتا ہے اور وہ جب assign ہو جاتا ہے product کو اس کے بعد آپ کے product live ہوتی ہے اور وہ آپ آگے sell کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان پانچ points کے بعد sixth point یہ ہے کہ آپ نے اس کے بعد اپنی ppc campaign چلانی ہے ٹھیک ہے جب آپ کا private label product list ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کی ppc campaign چلانی ہے ppc campaign جو ہوتی ہے وہ amazon کے اوپر ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کچھ amount pay کرتے ہیں اور وہ آپ کے ایک campaign چلا دیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا اپنے business کو recognize کروانے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ نے ایک campaign run کرنی ہے جہاں پہ آپ کی advertisement دے کہ لوگ آپ کی product کی طرف آئیں اور خریدیں ٹھیک ہے تو یہ تھا fba pl اس کے بعد last اور fifth ہمارے پاس جو business model ہے وہ ہے fba wholesale ٹھیک ہے fba wholesale جو ہے وہ کافی tough business model ہے ٹھیک ہے wholesale is the practice of purchasing bulk branded products from another manufacturer supplier or distributor to resell to consumers اس میں کیا ہوتا ہے جی کہ wholesale جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ہم بلک میں چیزیں purchase کر لیتے ہیں اور بلک میں ہی ہم بیچتے ہیں for example ہمیں order اس کے اندر بڑے بڑے آتے ہیں جیسے آپ کو کوئی بندہ بولے کہ مجھے پانچ سو آپ کی یہ products پانچ سو چاہیے ہیں تو wholesale میں آپ نے خریدنی بھی ہوتی ہیں wholesale میں آپ نے بیچنی بھی ہوتی ہیں but اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس میں main یہ ہوتا ہے کہ آپ جس بھی distributor کو یا جس بھی company کو جس بھی manufacturer کو approach کریں گے ان سے آپ کو reseller certificate چاہیے ہوگا reseller certificate کیوں چاہیے ہوگا کہ amazon آپ سے پوچھے گا کہ آپ اس بندے کی product sell کر رہے ہیں آپ کے پاس permission ہے یا نہیں تو reseller certificate اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو مشکل نہیں ہوگا آپ easily اس کی product آگے sell کر سکتے ہیں establishing a wholesaler profitable یعنی کہ wholesaler اگر آپ اس میں کام شروع کرتے ہیں تو یہ profitable تو ہے but it is challenging لیکن یہ challenging بہت زیادہ ہے کیوں؟ کیونکہ first make sure that product are not sold by private label sellers یعنی کہ آپ نے کسی بھی manufacturer سے بات کی لیکن آپ نے اس سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ product آیا کہ کوئی private label کا seller تو نہیں بیچ رہا تو یہ آپ کو بہت مشکل سے اس طرح کی products hunt ہوتی ہیں جو کہ private label نہ sell کر رہا ہو اور وہ چیز کسی manufacturer کو آپ approach کر لیں اور وہ آپ کو دے دے تو اس میں competition کافی سخت ہے اس میں کام بھی کافی سخت ہے کہ آپ کوئی ڈونڈنا پڑتا ہے بہت زیادہ you can't compete with amazon ہاں ایک چیز اور کہ ایمازون جو ہے وہ وہ خود بھی ایمازون والے جو ہیں وہ اپنے ایمازون کی ویب سائٹ کی اوپر purchase sell purchase کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو wholesale کی market میں ایمازون جو کام کر رہا ہے وہ آپ اس کو compete کر رہی نہیں سکتے کیونکہ وہ ایمازون ہے وہ بہت بڑی ایک بلا ہے ٹھیک ہے؟ بٹ آپ اس کا مقابلہ اس طرح سے نہیں کر سکتے تو اس کے اندر جانا تو مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ investment اس میں چاہیے ہوتی ہے اگر آپ wholesale کا کام شروع کرتے ہیں no doubt اس کے اندر profit بہت زیادہ ہے بٹ اس کے اندر at the same time competition بھی بہت زیادہ ہے its better to contact with restricted brands یعنی کہ جو اگر آپ اس میں کام شروع کرتے ہیں تو آپ کے لئے میں جو suggest کروں گا وہ یہی کروں گا کہ آپ restricted brands کے ساتھ پہلے contact کریں restricted brands کیونکہ ایک تو آپ کو پتہ ہوگا ان کا کوئی already کوئی private label seller جو ہے وہ ان کی product کو نہیں بیچ رہا تو آپ ان کو اگر convince کر لیں اور وہ آپ کا product دے دیں تو آپ کا کام بہت اچھا چل جائے گا اس کے اوپر ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارے کے سارے business models easily سمجھ آ گئے ہوں گے میری ویڈیو میں اور اگر آپ کا کوئی question ہے سے related تو آپ مجھ سے comment box میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے contact بھی کر سکتے ہیں twitter کے through contact کر سکتے ہیں اور email کے through بھی contact کر سکتے ہیں تو آپ کا کوئی بھی question ہوگا تو میں انشاءاللہ اس کا ضرور answer کروں گا اور ایک دفعہ پھر سے آپ سے request کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک subscribe ہی نہیں کیا ہوا تو please یار ضرور subscribe کریں تاکہ میں اسی طرح سے اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے بناتا رہوں تو next ویڈیو تک کے لئے دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ